اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے The Language of Advertisement کے مطالق یعنی وہ زبان کے جس کا استعمال اشتہاروں میں کیا جاتا ہے تو یہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں دو تصاویر نظر آ رہی ہیں پہلی تصویر میں یہاں باسکٹ پال کی جو کوٹ ہے اس کا منظر نظر آ رہا ہے کچھ کھلاری جو ہے وہ کھیل رہے ہیں جبکہ یہاں دوسری طرف تصویر میں کچھ دو شرٹس دکھائی دے رہی ہیں اور اب یہ باقی کی جو باتیں ہیں ان کو بھی مل کر پڑھتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے Support your hero یعنی اپنے ہیرو کی حمایت کریں اس کی support کریں اور پھر آگے لکھا ہے Follow the giant یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی طرح سے بننے کی کوشش کریں اور giant کا جو لعظہ یعنی یہ دیو وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں یہ دراصل کسی شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو شخصیت ہے وہ بہت دیو قامت ہے یعنی وہ خاصا مشہور شخص ہے کوئی اور پھر آگے چل کر کہا جا رہا ہے Wear the gear جیسے کہ تصویر سے اندازہ ہو رہا ہے یہ sports سے مطالق ہے تو gear کا جو لفظ ہے یہ sports میں اکثر مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں tools وغیرہ ان کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کہ مل کر ایک sports کی kit بنتی ہے تو اب کی بار یہاں پر یہ کس چیز کے لئے کہا جا رہا ہے یہ آگے چل کر پتا چلے گا مزید پڑتے ہیں catch the magic پھر یہاں جیسے کچھ کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جادو ہے یا سہر ہے اس کو حاصل کر لیجئے اور پھر آگے چل کر اب پتا چلتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے replica jersey جو کہ یہاں تصویر میں دکھائے دے رہی ہے کہ یہ جو کچھ کہا گیا یہ دراصل کسی چیز کے مطالق کہا جا رہا ہے اس کی طرف دھیان دلانے کے لئے کہ یہ چیز جو ہے اسے آپ خرید دیئے اور پھر آگے چل کر نام بھی آ رہا ہے ایک مشہور کھلاری کا Michael Jordan کا اور آخر میں لکھا ہے the exact copy of what the all time legend wears on court یعنی یہ جو تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یعنی یہ shirts ہی جو ہیں یہ دراصل یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل اسی کی copy ہے جیسے کہ all time legend یعنی مشہور زمانہ شخصیت جس کا اشارہ ہے Michael Jordan کی طرف یعنی wears on court وہ اسے basketball court میں پہنتا ہے لہٰذا اس کی طرف ایک طرح سے پڑھنے والوں کا دھیان دلائے جا رہا ہے ان کا شوق ان کو دلائے جا رہا ہے کہ وہ بھی یہ خریدیں تو یہ اس کو پڑھنے کے بعد کیا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دراصل کیا ہے یہ ایک طرح کا advertisement ہے یہ اجتہار ہے جیسے کہ اس کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والوں کو ایک طرح سے شوق دلائے جا رہا ہے یا اس بات پر ایک طرح سے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس product کو خرید لیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کن باتوں کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر یعنی product کے مطالق اس طرح سے بات کی گئی ہے جیسے کہ یہ greatest ہے سب سے بہترین ہے اور اس کی اہمیت کو مزید بڑھانے کے لیے اسے ایک مشہور شخصیت جیسے کہ یہاں پر Michael Jordan کا نام ہے جو کہ basketball کی دنیا کے عظیم کھلا رہی ہیں خاصے مشہور ہیں تو انہی کی طرف یہاں شروع میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ support your hero follow the giant wear the gear catch the magic یہاں پر خاصی excitement سی ایک محسوس ہوتی ہے ان جملوں کو پڑھنے کے بعد اور یہ جس قسم کی tone ہے ان جملوں کی اسے imperative کہتے ہیں imperative سے مراد ہے جیسے کہ آپ کسی کو کچھ کرنے کے لیے order دے رہے ہیں یعنی کسی قسم کی بحث یا argument کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پڑھنے یا سننے والے کو مجبوراً یہ کام کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ اس میں superlatives کا استعمال ہوتا ہے superlatives کیا ہوتا ہے جیسے کہ superlatives خاص قسم کے adjectives ہوتے ہیں جس میں کسی چیز کو بتایا جاتا ہے کہ وہ سب سے بہترین ہے یا سب سے کم تر ہے جیسے کہ worst یا best جیسے کہ یہ ایک product ہے جیسے بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کی جو quality ہے اس کو بہترین بنا کر بتایا جا رہا ہے کہ all time legend کا جو ہے وہ یہ لباس ہے تو اس لیے اس کو لیا جائے all time یعنی جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے مشہور زمانہ یا جو کہ ہمیشہ سے مشہور ہے یعنی کہ جب product کو بیچنے کی بات آتی ہے تو اس کے لیے اشتہاروں کے اندر بہتر کے بجائے بہترین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی superlative کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ exclamation mark کا استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ order کے آخر میں بھی exclamation کا استعمال ہوتا ہے یہاں بھی اس کی language کس طرح سے ہوتی ہے ایک تو اس میں excitement پائی جاتی ہے اس میں imperative language کا استعمال ہوتا ہے یعنی ایک طرح سے جملے جو ہے وہ order کی form میں لکھے گئے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کسی کو کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا مجبور کر رہے ہیں ویسا کرنے کے لیے اس کے علاوہ خاص طور پر تصاویر جو ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے رنگین اور نمائع تصاویر اور بعض اوقات اشتہاروں میں کسی مشہور شخصیت کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیا جاتا ہے یا جو وہ شخص استعمال کرتا ہے وہ چیز اس کی نکل کو اس کے نام سے بیچا جاتا ہے تو اس کھیل کے جو شائقین ہیں اس کو دیکھنے کا یا کھیلنے کا شوق رکھتے ہیں وہ پھر اس چیز کو خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو اہم پوائنٹس جو ہم نے نوٹ کیے وہ کیا تھے سب سے پہلے use of exciting language to sound irresistible یعنی کہ اگر آپ بھی کوئی اس طرح کی address management بنانا چاہتے ہیں تو کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا سب سے پہلے use exciting language to sound irresistible یعنی آپ نے استعمال کرنا ہوگا ہے ایسی زبان کا جیسے کہ ہم نے اس ایڈ میں دیکھا جس سے پڑھنے والی کی دلچسپی بڑھ جائے اس کو شوق پیدا ہو اس چیز کو خریدنے کا جیسے کہ آپ imperative جملوں کا استعمال کریں گے superlative کا بھی استعمال ہوگا وہاں پہ exclamation mark کا استعمال ہوگا تو it will sound irresistible irresistible کا مطلب ہے یعنی کہ آپ خود کو روک نہ سکیں اس کام کو کرنے سے یعنی مجبور ہو جائیں اس product کو خریدنے کے لیے پھر کیا پوائنٹ ہے جو ہم نے نوٹ کیا use exaggeration یعنی بڑھا چڑھا کر آپ باتوں کو بیان کرتے ہیں جیسے کہ love giant کا استعمال کیا گیا تو اس طرح کے بڑے یا بھاری الفاظ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے advertisement میں اس کے علاوہ جو point ہم نے نوٹ کیا وہ یہ ہے use superlatives یعنی کہ superlatives کا آپ نے استعمال کرنا ہے advertisement کے اندر یعنی بہتر یا قدر بہتر کے بجائے آپ کہیں گے بہترین یا best یا excellent imperatives یعنی آپ نے اس زبان میں بات کرنی ہے جیسے کہ آپ کسی کو order دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں وہ کام کرنے کے لیے یعنی اشتہار کو پڑھنے کے بعد یقیناً پڑھنے والے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب اس چیز کو خرید لینا چاہیے چونکہ اشتہار میں اسے اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جائیے خرید لیجئے لے لیجئے یہ بہترین ہے اور اس طرح سے تو وہ متاثر ہونا اس کا آسان ہو جاتا ہے اس قسم کی imperative لینگویج کے استعمال سے اس کے علاوہ use exclamation marks آپ نے exclamation marks کا بھی استعمال کرنا ہے یعنی یہ جملوں کو جو زور دے کر بولا جاتا ہے اس میں excitement پیدا کرنے کے لیے یہ exclamation mark کا استعمال اب یہاں ایک طرف purple color میں جو لسٹ دی گئی ہے یہ دراصل وہ الفاظ ہیں جن کا ایڈورٹیزمنٹ میں جبکہ ان کے سامنے یہ دوسری طرف جو green color میں الفاظ ہیں یہ ان کی explanation یہ ان کی description ہے یعنی یہ ان الفاظ کی definition ہے لیکن یہ ترتیب میں نہیں ہے تو ہم نے اس طرف سے پہلے سب سے پہلے ہم ایک لفظ کو پڑھیں گے جس کا استعمال ایڈورٹیزمنٹ میں کیا جاتا ہے اور پھر ہم تلاش کریں گے اس دوسری لسٹ میں سے اس کی definition تو پہلا لفظ ہے unique یعنی انوکھا یا پھر اکیلا یا ایکتا اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ واحد مثال ہے اس پرادکٹ کی یعنی اس سے بہتر کوئی پرادکٹ نہیں ہے یہ اپنے یعنی اپنی quality میں یہ اکیلا ایک ایسا پرادکٹ ہے جیسے کہ کوئی دوسرا نہیں تو اب اس کا مطلب دیکھتے ہیں ان میں سے کونسی definition ہے جو سوٹ کری ہے ایک کر کے پڑھتے ہیں unique کا مطلب تلاش کرنا ہے exact copy absolute best world person famous in media items of clothing the only one extremely fashionable object exact copy کا مطلب ہے یعنی بالکل جو اس کی نقل ہو absolute best یعنی سب سے بہترین world یعنی دنیا person famous in media یعنی کوئی مشہور شخص جو کے میڈیا میں مشہور ہو items of clothing یعنی لباس کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے the only one یعنی واحد یا اکیلا extremely شدید اور fashionable object یعنی fashion کی کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے تو اب ان مختلف definition is unique کا مطلب یہ the only one اس کو ہم نے اس کے ساتھ join کر دیا اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ یہ highly یعنی بہت زیادہ تو ان الفاظ میں جو باقی رہ گئے ہیں exact copy absolute best world person famous in media items of clothing extremely fashionable object ان میں سے لفظ سب سے زیادہ suit کر رہا ہے یعنی جو definition بنتی ہے highly وہ ہے extremely اگلا لفظ ultimate ultimate کا مطلب ہوتا ہے آخری درجے کا یا انتہائی تو اب اس کا مطلب دیکھتے ہیں exact copy absolute best world person famous in media items of clothing یا fashionable object تو ultimate کا مطلب یہاں پر بن رہا ہے absolute best یعنی سب سے بہترین یا آخری درجے کا جو سب سے بہترین چیز ہوتی اس کے لئے absolute best یا ultimate کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اگلے جو pair of word ہے style item معاف کیجئے کہ یہ compound noun ہے style item تو style item سے کیا مراد ہے کوئی ایسی چیز جو style کے طور پر استعمال کی جاتی ہے یعنی fashion کے طور پر یہ کوئی سی بھی چیز ہو سکتی ہے تو اب اس کا مطلب کون سا ہے جو اس list میں اس کے ساتھ سوٹ کرے گا exact copy world person famous in media items of clothing یا fashionable object style item سے مراد ہے fashionable object global اس کے لئے جو لفظ آئے گا ہمارے celebrity اس کا استعمال بھی advertisement کی لینگویج میں کیا جاتا ہے اور اس سے کیا مراد ہے choices جو بچی ہیں exact copy person famous in media items of clothing تو یقینا اس کا مطلب ہے person famous in media gear جو ہمارے پاس choices بچی ہیں exact copy item of clothing ان دونوں میں سے gear item of clothing کے لئے ہے جیسے کہ اس ad میں بھی ہم نے دیکھا وہ shirt تھی اس کے لئے gear کا لفظ استعمال کیا گیا replica یعنی knuckle تو باقی جو ہمارے پاس صرف ایک ہی choice بچی ہے exact copy تو اس طرح سے یہ ہماری مشق مکمل ہو گئی ہے لہٰذا advertisements بنانے کے لئے اس قسم کے دلچسپ الفاظ جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو اب آپ the language of advertisement کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے وں لے کر practice کر کی کوشش جاری رکھ ہے